السلام علیکم ویلکم ٹو میر رمضان سیریز آج میں آپ سے سموسے کی فیلنگ اور سموسے کو جو ہے ریپ کرتے ہیں کس طریقے سے وہ آپ سے شیئر کروں گی اور اس کی ریسیپی جو ہے سموسا پٹیوں بنانے کی وہ میں کل آپ سے شیئر کر چکی ہوں لنک آپ کو بائیو میں شیئر کر دوں گا تو ان کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین میں بلتے ہوئے پانے میں آپ نے تین میڈیم سائز کے آلو ایڈ کرنے ہیں اور ایک بریسٹ پیس کٹنگ کر کے آپ نے وہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کے اندر ہاف ٹی سپون آپ نے سالٹ ایڈ کر کے اس کو مکس کر دینا ہے اور اس کو فل کک کر لینا ہے کہ چکن بھی فل بوائل ہو جائے اور آلو بھی پورے پک جائیں اور آپ نے چمچ کی مدد سے اس طرح ان کو چک کر لینا ہے جب یہ فل کک ہو جائیں تو آپ نے ان کو سٹین کر لینا ہے اور جب یہ تھوڑے سے بس نارمل ہو جائیں تو آپ نے آلو کو بھی میش کر لینا ہے اچھے سے فوک کی مدد سے یا ہاتھ سے جس طرح بھی آپ کرنا چاہیں ان کو آپ نے میش کر لینا ہے اور اس کے بعد جو اس کے اندر چکن کی بوٹی ہیں اس کو بھی آپ نے ہاتھ کی مدد سے ریشہ ریشہ کر لینا ہے تاکہ سارا چکن پورے مکسچر کے اندر اچھے سے مکس ہو یہ دیکھیں جی سارے علو کو میں نے میش کر لیا ہے اور جو چکن تھا بھی اس کو بھی سارا شرد کر کے سارا ریشہ ریشہ کر لیا ہے تو اب ہم اس کے اندر سپائسز ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلا ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون بلیک پیپر نیکسٹ ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچے نیکسٹ ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ان تینوں مسالوں کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس سارے مکسچر کے اندر ان سب کو اچھے سے مکس کر کے اس کا مسالہ ریڈی کر لینا ہے اس کے علاوہ ہم اس کے اندر کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے اگر آپ ایکسٹر سپائسی بنانا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا سا چار مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں سموسوں کی فیلنگ بلکل پرفیکٹ ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم سموسوں کی رول پٹیوں کو رول کر لیتے ہیں جن کے اندر ہم نے سموسوں کو فل کرنا ہے سموسا پٹیوں کی جو دو ہم نے کل ریڈی کی تھی اس کو آپ نے اسی طریقے سے جیسے ہم روٹی بیلتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کو بیل لینا ہے اور ایک جو روٹی ہم بیلتے ہیں اس میں سے ہمارے دو سموسے ریڈی ہوں گے اور ان کو فلنگ کرنے کا ان کو ریپ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو سینٹر میں سے دو پیسیز میں کٹ کر لینا ہے اور جو دو پیسیز ہوں گے کٹنگ والے اس کے دونوں کارنرز کو آپ نے آپس میں بلانا ہے اور آپس میں اس طریقے سے ملانا ہے جیسے ہمارا سموسے کی شیپ بنتی ہے اس حصے کو آپ نے کوئی سپیسیفک سلیری نہیں لگانی آپ نے سمپل پانی سے اس جگہ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اپنے ہاتھ کی ملسے فنگر کی ملسے اور ان دونوں کارنرز کو ملا دینا ہے یہ پرفیکٹ سموسے کی شیپ آپ کی ریڈی ہو جائے گی اس کے بعد جو فیلنگز ہم نے ریڈی کی ہیں آپ کوئی بھی فیلنگ بناتے ہیں وہ کیمے کی ہو آلو کی ہو سبزیوں کی ہو جو بھی اس کو آپ نے اس کے اندر فل کر لینا ہے اور اگین اس کے جو اوپر اتنا حصہ چھوڑنا ہے کہ آپ سموسے کو بند کر سکیں اور بند کرنے کے لیے بھی اوپر والے حصے کے اوپر آپ نے تھوڑا سے پانی سے اس حصے کو ویٹ کرنا ہے اور ان دونوں کارنرز کو آپس میں ملا دینا ہے اور پرفیکٹ سموسا آپ کا گھر میں اچھے سے بلکل ہیلدی میں تیار ہو جائے گا اور اس کو پھر آپ فرائی کریں اور اپنے افتار ٹیبل کو سجائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اس طرح آپ ان کو فریز کرنا چاہیں تو فریز بھی آپ کر سکتے ہیں ان کو ایک پلیٹ کے اندر کھلے کھلے بلکل رکھیں سنگل سنگل اور تھوڑا سا ان کے اوپر ڈرائی جو ہے میدہ اس کے اوپر جو ہے ڈسٹ کر دیں اور ان کو رکھ دیں جب یہ فریز ہو جائیں تو کسی پولی تھن بیگ میں آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور اپنے امزام میں آپ جب چاہے ان کو نکالیں نکالنے سے پہلے تھوڑے دی پہلے نکالیں تاکہ یہ دی فریز ہو جائیں اور پھر ان کو فرائی کریں یہ ہے جی فرائی لکھ بلکل پرفیکٹ بنیں گے اور آپ جس بھی شیپ کے بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں اور یہ بلکل پرفیکٹ آپ کو بزار جیسا ہی ٹیسٹ آئے گا بلکہ اس سے اچھا ٹیسٹ ہوگا کوئی ایکسٹر گندے آئل کا ٹیسٹ بھی نہیں آئے گا کیونکہ یہ گھر کے بنے ہوئے ہوں گے اس کے علاوہ آپ سے کن سی افطار کے لیے ریسپیز شیئر کی جائیں ضرور کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اس کو بھی ٹرائے کر کے اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اسی کے ساتھ آج کے اپیسوڈ یہاں پہ حتم ہوتا ہے اپنا بہت سارا ہیار رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے پھر کل نیکس اپیسوڈ میں اللہ حافظ